ہم بات کر رہے تھے آپ سے ویدکال کی اور ویدکال میں ہم نے بات کی تھی آپ سے رگ ویدکال کی رگ ویدکال میں یہاں کے راجلے تک یہاں کے ساماج تک اور یہاں کی آرسل گوہستہ گوہ پہنے جانا رگ ویدکال میں راجلے تک ویوستہ کے طور پر آپ نے اس بات کو سمجھا کہ راجلے تک ویوستہ میں ہمارے پاس کچھ سنسٹھائیں تھی جن میں ایسے ایک سنسٹھا کا نام آپ نے سبھا کہا ایک آپ نے کہا سمیتی ایک آپ نے کہا ویدت اور ایک کو آپ نے کہا بھڑ یہ چار پرمکھ سنسٹھائیں راجلے تک ویوستہ کے طور پر آپ کو دگ ویدکال میں دکھائی جاتی ہیں ان چاروں کے افصہوں میں آج ہم کچھ تکنیکی بندوں کو سمجھیں گے کہ یہ ایک جکلی ان اسیمبلیز کا یا ان سبھاؤں کا یا ان سموہوں کا اردیش شکیا تھا یہ کس پرکار چلتی تھی اور کس پرکار راجلے تک رہنے لیا جاتے تھے جو ہم سبھا کی بات کرتے ہیں تو یہ سبھا کا مطلب تھا ویسٹ لوگوں کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی لوگ ایلڈرلی لوگ ہوا کرتے تھے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے بجل لوگ ہوا کرتے تھے انوہو پرابت لوگ تھے ان سے ملکر بننے والی جو راجلے تک ان سے ملکر بننے والا جو راجلے تک سموہ تھا اس کو کیا کہا گیا ہے سبھا بہت ہی مہتپل بات کیا ہے بہت ہی مہتپل بات یہ ہے کہ ان کے بیچ میں ہم کو تقنیق ینتر نہیں پتا ہوتا ٹیکنیکل ڈیفرینسز کیا ہے آج ہم انہی ٹیکنیکل ڈیفرینسز کی بات کریں گے آپ سے تو سبھا میں کون لوگ ہیں سبھا میں ورشت لوگ ہیں ورشت لوگ کا مطلب جو لوگ ایک ایج پرابت خرچوے ہیں ان لوگوں سے ملکر کیا بن رہی ہے سبھا اس سبھا میں جو بھی سماج کے ورشت لوگ گواہ کرتے تھے وہ پارسیبیٹ کرتے تھے وہیں اگر ہم سمتھی کو دیکھیں تو سمتھی ایک پرکار کی مانی جا سکتی ہے پرتنیدھی سبھا کیا مانی جا سکتی ہے پرتنیدھی سبھا پرتنیدھی سبھا کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں آ کر کون بیٹھا کرتے تھے لوگوں کی چنہ ہوئے پرتنیدھی جو بھی سسائیٹی کی ریپرزنٹیدھی ہوا کرتے تھے بلکل ویسے جیسے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں سمتھی کی تلنام کس سے کر سکتے ہیں لوگ سبھا جیسے کہ لوگ سبھا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی چنہ ہوئے پرتنیدھی ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی کون ہوا کرتی تھی سمتھی اس کا مطلب سمتھی کو ہم ایک ریپرزنٹیدھی اسیمبلی مان سکتے ہیں ایک پرتنیدھی سبھا مان سکتے ہیں جس میں لوگوں کے پرتنیدھی جائے کرتے تھے تو یہاں بھرشت لوگوں کی سبھا کا مطلب چاہا ہوا اس سبھاگیت اللہ ہم آج کر سکتے ہیں کس سے اگر ہم کرنا چاہے حالانکہ ایک جیکٹی تو نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ کچھ سممندھ میں کس سے کر سکتے ہیں ساتھ سبھا سے اس کا مطلب جو لوگ بھرشت ہوتے ہیں ان کو اپنا انبھو ہوتا ہے اسی وششت شتر میں ان کی اپنی یوگتہ ہوتی ہے اور اسی یوگتہ کی اپیوکتہ کو سنشت کرنے کے لیے ہم کونسی راجنے تک جو سمو کو دیکھتے ہیں سبھا گو تو سبھا میں بھرشت لوگوں کا پرتنزتو ہے یہ لوگ چننے نہیں جا رہے یہ کس پر آزارت ہیں ان کی اپنی انبھو پر سمتھی میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ پرتنزتی ہیں وہ کس طریقے سے جا رہے ہیں لوگوں کی دورہ چننکر تو لوگوں کی دورہ چننکر جانے والی جو سلسہ ہے اس کو آپ سمیتی کہہ رہے ہیں اور بھرشت لوگوں کی جو سمو ہے اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں سبھا تیزری بات کرتے ہیں کس کی ویڈت کی اس ویڈت کو آپ ایک پرکار کا ایک پرکار سے مان سکتے ہیں جن سبھا جن سبھا پبلک اسیمبلی اس کا مطلب اس ویڈت کو اگر آپ تلللہ کریں تو آج کے کنٹیکٹ میں آپ ویڈت کی تلللہ کر سکتے ہیں گرام سبھا سے جیسے کہ گاؤں کے جتنے بھی ورشت جتنے بھی بیسک لوگ ہوتے ہیں وہ سارے بیسک لوگ گرام سبھا کی سرسے ہوتے ہیں ویسے ہی اس گاؤں کے یا اس قبیل کے یا اس جن کے جتنے بھی بیسک لوگ گوا کرتے تھے آم جنتا جو گوا کرتی جتنے بھی ان سے ملکر بننے والی سبھا کو کیا کہا گیا ہے دو جت تو ویڈت جن سبھا ہے جنتا کے دوارہ چنے ہوئے پرکنیدی کی سبھا ہے سمیتی اور ورشت لوگوں کی سبھا ہے سبھا میں مددن تنیباس سے جو ہم گڑ کی باپ کرتے ہیں تو گاؤں گڑ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک گاؤں کا سموہ تھا گاؤں کا سموہ یا اور اچھے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں یہ ایک گاؤں کی پرشت تھی گاؤں کی پرشت کا مطلب کیا ہوا جیسے کہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں جو میں نے دکھوئے دیکھ کال کی راجنت کی بات کی آپ سے تو آپ نے اس بات کو سمجھا کہ جو جن ہیں وہ جن گاؤں کے سموہ ہیں کئی سارے گاؤں سے مل کر کیا بندہ ہے جن جیسے کہ آپ نے اس بات کو دیکھا کہ کئی سارے گاؤں سے مل کر وش بن رہا ہے اور کئی سارے وشوں سے مل کر جن بن رہا ہے اس ایکائی کو آپ اچھی طرح دیکھ چکے ہیں تو جن جو ہے وہ الٹی میٹل کیا ہے گاؤں کا سموہ ہے اور گاؤں کے سموہ کیا گاؤں کا جو مکھیا ہے اس گاؤں کے مکھیاں کو اکھٹا کیا گیا ہے اور اکھٹا کر کے کون سی پریشت بنائی گئی ہے گن اس کا مطلب گاؤں کے مکھیاں کی پریشت کو کیا کہہ رہے ہیں گن کہہ رہے ہیں جہاں گاؤں کے جو مکھیا ہے اس کو پریشت ملا ہوا ہے ویدت عام جنتہ کی سبا ہے اس کا مطلب ہر ایک ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گاؤں میں ایک ویدت ہوگی ہر ایک گاؤں میں کیا رہی ہوگی ایک ویدت رہی ہوگی ویدت کا مطلب ہر ایک گاؤں میں کیا ہوگی اپنی عام جنت سبا اور وہ جنت سبا کیا کرتی رہی ہوگی اپنے پرتنطیاں کو کہاں بہتسی رہی ہوگی سمیتھی میں اور جو بھی جو بھی جن کے وریش لوگ ہوا کرتے ہوں گے وہ سبی وریش لوگ کہاں جاتے رہے ہوں گے سبھاؤں میں یس کا مطلق ان کی بیچ میں تقنیک عمتر کیا ہے میں دوبارہ成nings کر رہا ہوں سبھا ورش لوگوں کی سمیتھی پرتنطی سبھا ہے لوگوں کے دوبارہ تنمند ہے نا اس کا مطلب اس کو میں کہہ سکتا ہوں لوگوں کے دوبارہ نیرواشت لوگوں کے دورہ کیسی ہے نیرواشت یہ بات جھانک نہیں ہے آپ کو اب باپ چاہتی ہے بات یہ آتی ہے کہ بھائی محلہ کہاں جا رہی ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ محلہیں سبھامے میں جا رہی ہیں اور سمیتی میں بھی جا رہی ہیں لیکن لیکن ایسے بھی ایسے بھی باتیں کی گئی ہیں کہ صرف محلہوں کو اسخان کہاں ملا ہوا ہے سمیتی میں یعنی کہ محلہوں کو اسخان سمیتی کا مطلب محلہ پرتنی دھی کے طور پر محلہیں کہاں آ کر بیٹھا کرتی تھی سمیتی میں لیکن ورشت محلہوں کو یا جو یوگ محلہ یا بدون محلہ ہوا کرتی تھی ان کو کہاں بھی اسخان ملتا تھا سبھامے لیکن الگ الگ لوگوں کا الگ الگ ماننا ہے لیکن بات یہ ہے کہ سبھام اور سمیتی دونوں میں محلہوں کو ادھکار ہیں تو کیا ویجت میں ادھکار نہیں ہے نشت طور پر میں محلہوں کو کیوں کیونکہ یہ عام جنتہ کی سبھا ہے اور ویشک محلہ بھی ہے اور ویس پروز بھی ہے اور دونوں کو کھانے سبھام ملا ہوا ہے ویجت میں میری بات سمجھ مائی تو کہنے کا مطلب محلہوں کی استطحیح رگویدیک کال میں پہلے بھی پہلے بھی پرورت الیکشنوں میں میں نے آپ سے کہا ہے کہ محلہوں کی استطحیح رگویدیک کال میں اتر ویڈیک کال کے طول نام اچھی تھی لیکن اتنی اچھی نہیں تھی سمجھ پاتے ہیں تو ان چاروں میں انتر سمجھ مائی میں آپ کو ایکزیکٹل کی انتر کیا ہے نوٹ ڈاؤن کریں گے اس کو آپ بیدیک کال دو ورگوں میں باتا تھا ایک باتا تھا رگویدیک کال میں اور آگے کونسی کال کو دیکھنے یہاں اس تجم کس کی سپسٹ کرنا ہے آپ کو رگویدیک کال تو ہم کو اس راجنگتک نظفتہ میں کچھ چیزیں بیسک جو چیزیں وہ ہم نے پہلے سمجھی تھی اور آج ہم نے ان کے بیچ کے تکنی کے انتروں کو سمجھا کہ ان کے بیچ میں تکنی کے انتر کیا ہے اس کے علاوہ آج ہم انتیم بات اور کریں گے رگویدیک کال کی جو بات کریں گے رگویدیک کال کے دیوتاوں کی ان میں کچھ ایک دیوتاوں کو ہم نے سیکھا اور کچھ ایک دیوتاوں کے بارے ہم نے جانا کہ کونسا دیوتا کس کے لیے سور پتھائیں چیزیں اڈابر کریں اس کام کو اڈابر کریں اڈابر کریں بیٹا دوز کو چلی دیکھیں گے رب رگویدیک کال میں آپ دیوتاوں کی سنکرپنا دیکھ رہے ہیں بوڑ پر آجی آپ پیشو تار لیجی گا ہمجھے کیا کہنا چاہ رہے رگویدیک کال میں کن کی سنکرپنا ہے دیوتاوں کی اور دیوتاوں کی سنکرپنا ایک بہت مہتفل بات کیا ہے پتہ ہے بہت مہتفل بات یہ ہے کہ ہر ایک دیوتا کے یا ہر ایک دیوتا کا اپنا ایک اپنا ایک فنگشن ہے اپنا ایک کار ہے کا مطلب جس دیوتا کا جو کار ہے exactly وہ کار دوسری دیوتا کا نہیں ہے سہمتنے دواسے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رگویدیک کال میں رگویدیک کال میں موسیقی ہے کہ ہر ایک دیوتا کا اپنا چاہے اپنا ایک separate function ہے جو دوسرے دیوتا کے ساتھ نہیں ملتا ہے نا رکھوڑک کال کے اگر دیوتاں کو ہم ورگی کرت کریں اگر ان کا ورگی کرن کریں تو رکھوڑک کال کے دیوتاں کا ورگی کرن کیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے اکثر تین ورگ میں کتنے ورگ میں تین ورگ میں کیا جاتا ہے ان کا classification ہی پہلا classification کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ دھناتے رہے یا پہلا classification کیا جاتا ہے آکاس کا دیوتا یا آکاس کی دیوتا کس کے دیوتاں آکاس کے دیوتاں ہے نا ایک classification کیا جاتا ہے انترکش کے دیوتاں اور ایک classification کیا جاتا ہے پرکھوی کے دیوتا تو جو برگی کرن کیا جاتا ہے ایک برگی کرن کیا جاتا ہے آکاس کا دیوتا اور ایک برگی کرن انترکش اب آپ جانتے ہیں کہ انترکش اور آکاس میں انتر ہے ہی نا آکاس کا مطلب آکاس آپ اس کو کہتے ہیں جہاں باغلوں کا نظمان ہوتا ہے ہی نا اب خلاصہ environment کے context میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں کیونکہ اکثر کا sprint کو confusion ہو جاتا ہے آکاس میں اور انترکش میں آکاس وہ ہے جہاں آپ کو کہہ دیکھتا ہے باغلوں کا نظمان ٹھیک ہے آکاس اس کو کہہ دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے باغلوں کا نظمان آپ کے وائی ونڈل کے بہت اوپری پرپ یا جس کو آپ جس کو آپ پروپو سکر کہتے ہیں جس کو آپ کون سا مڈل کہتے ہیں شو مڈل وہیں دیکھتا ہے آپ کو ٹھیک ہے لیکن جب انترکش کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت اوپر ہے اور انترکش انفیریٹی آننت تک ہے آکاس کی اپنی سیما ہے ماندنے ہیں بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ آکاس کی کوئی شیما نہیں تو آکاس سے بہت اوپر کیا دکھائی جہاں آپ کو انترکش دیکھیں ہے دوسری بات پرسوی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنے سرفیس اپنے پرسوی کے سرفیس سے اوپر کی طرف چلیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کہاں دیوتا دکھائی جائیں گے پرسوی کے پھر آپ کو کون سے دکھائی جائیں گے اور پھر آپ کو کون سے ملیں گے very good اس کا مطلب اگر پرسوی کی سطح سے ان کا خرم لگایا جائے تو آپ خرم لگا سکتے ہیں کیوں بتا سکتے ہیں کہ پرسوی کا دیوتا اس کے بعد آکاس کے دیوتا اس کے بعد اس کا مطلب سب سے سرل طور پر کون سے دیوتا کو پرابط کر لیں گے اس سے تھوڑا سا کٹھن طور پر آکاس اور سب سے کٹھن طور پر بہری گوڈ باسمی ماری ہے تو جو درلب ہوتا ہے جو درلب ہوتا ہے یعنی جس کو پرابط کرنے فلسل مجھے ہوتا ہے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے وہ بہت مجھنی ہوتا ہے جو چیز سرلسلہ سے مل جاتی ہے وہ اتنا یادہ مہتپون نہیں ہوتا ہے ایسا آپ جانتے ہیں اسی طریقے سے یہ مانو چلت رہے تو نشیط طور پر اس میں کوئی دھرائی نہیں ہے کن تینوں دیوتا ہوں میں سب سے مہتپون انترکش کے دیوتا ہوں میں اسی لئے نہیں کہ وہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں کام تو سب کیا لگ لگ ہیں کام تو سب کیا لگ لگ ہیں اور میں نے کہا کہ سب کیا کام کر رہے ہیں فنکشن فنکشن کا مطلب کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا سکارت میں پروہ آئے گا آپ کے اوپر بہت سمیمیاری ہے تو ساں کام سب کیا فنکشن ہے کام سب کیا لگ لگ ہے اور سب کیا لگ ہے لیکن ان کو میٹھ موٹ کیوں مانے جا رہا ہے ان کے ستھانک وجہ سے اس لیے مانے جا رہا ہے کیونکہ ان کو پرات کرنا تھوڑا سا تھوڑا سا مسکل ہے بہت سمیمیاری ہے تو آکاس کے دیوتا ہوں ہے کہ انترکشنی دیوتا ہے کس کے دیوتا ہے پریسی کے دیوتا ہے کس کے دیوتا ہے پریسی کے دیوتا ہے اگنی اور سوم ہے تو کہاں پرکٹ ہو سکتی ہے پرسوی پرسوی اگنی کہاں پرکٹ ہو سکتی ہے پرسوی پر اور سوم نامک بنشپتی بھی کاملتی دیا آپ کو پاروں پر پاروں پر وہ بھی کیا پرسوی پر تو کہاں کے دیوتا ہے پرسوی کے دیوتا ہے دوسرا انطرخ کے دیوتا نام نام لکھیں گے اندر مروت اور پارجن اندر مروت اور پارجن یہ تاں کے دیوتا ہے انترکھ دیوتا ہے آکاف دیوتا اگر نیچے لکھیں گے ورول اور پوشن کون کون ورول اور پوشن سب سے زیادہ امپورٹنس رگویت میں کس کو دیا گیا ویڈی ویڈی امپورٹنس چلی تو ابھی بتائیں گے تو اندر سب چاہتا ہے اور اندر کے لئے کتنے سوکت سمرپت ہیں کتنے سوکت سمرپت ہیں 200 رگویت میں کتنے سوکت سمرپت ہیں اندر کے لئے 200 اور اگنی کے لئے 200 کتنے سوکت 200 200 کیت جاری کر رہے ہیں دخائیں گے کہ آتے ہیں اندر 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 کے لئے 200 100 اگلی بات کریں ہم نے راجت کے بیوستان میں سواہ سامتھی وزید گل کو سمجھ لیا ہم نے ان کے دیوتاؤں کا بھرگی کرنے کر لیا اور یہ دیکھ لیا کہ کون سا دیوتا کتنا میکسپون ہے اندر تو اندر کے لیے کتنے سوک سمرپد ہیں 200 ہے اور اگنی کے لیے کتنے ہیں 200 ہے بڑھاتے ہیں اس بات کو اس سے پہلے آپ دیوتاؤں کے بارے میں کافی بودھ جانکاری کر چکے ہیں کہ کون سے دیوتا کا کام کیا تھا یہ آپ جان چکے ہیں جیسے کہ میں پوشن کی باکس ہوں تو آپ کہتے ہیں پشوں کا دیوتا ہے کس کا دیوتا ہے پشوں کا دیوتا ہے ہے نا اس کے علاوہ کون سے پشوں کا دیوتا ہے دارو پشوں کا دودھ دے سکتے ہیں نا اس کے علاوہ میں آپ سے بات کروں بارجان کی تو آپ کر دیں برشا کا دیوتا ہے بلکل بیسی جیسے کندر ہے ٹھیک ہے بیٹھا تو اس کو آگلی بات دیکھیں اور اندر جنبہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم اتر بیدک کال کی طرف کونچ کریں گے دیکھیں ٹھیک ہے اتر بیدک کال پر کونچ کرنے سے پہلے ہم پیویسیر کے کوشن دیکھ لیں گے سی جیل کے نا اس سے آپ کو لیکن فهم ہو جائے گا کہ آتا ہے نہیں آتا ہوگا چلی یہی آتا ہے ٹھیک ہے باقی ایکٹنگ کرنا آتا نہیں مجھے میں آپ کو ایکٹنگ کر کے دکھا دوں جو اکثر کر کرتے ہیں اب جا باک کوئی بات نہیں میں ابھی دکھا دیکھوں تو ابھی بات کرتے ہیں دیکھیں ابھی ہاتھ دے ریجو بیدک کال کے سندھر میں آپ کو میں پہلے ہی اس بات کو بتا کے آیا تھا کہ آپ کے ہاں ہرپا سب بتا میں بھی کون سا سسٹم تھا بارٹر سسٹم آپ شاید بھول گے ہوں گے میں نے ہرپا سب بتا میں جب آپ سے لیکچر کی بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا دیکھیں بہت جہاں دے سمجھے گا اس بات کو کہ آپ کو کوئنس ٹھکے ملنا سٹارٹ ہوا ہے شہجمی ستابی شاپور سے تب سے ملنا سٹارٹ ہوا ہے اس کا مطلب تب تک تب تک آپ کے پاس کون سا سسٹم تھا بستو بین میں پڑھا لی کون سی پڑھا لی بستو بین میں پڑھا لی ٹھیک ہے بہت جہاں سے سمجھے لیے اچھی طریقے سے اس بات کو میں آپ کو بتاؤں رکو بیلدی کال میں دو سکتوں کا جکر ہوا ہے ایک سکتہ ہے نسک اور ایک سکتہ ہے ستمان کون جو سکتوں کا جکر ہوا ہے نسک اور یہ دو سکتوں کا جکر ہوا ہے لیکن ملے نہیں ہم کو ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ٹھیک نہیں بتا سکتے آپ کو کہ رکو بیلدی کال میں بارڈ سسٹم تھا یا مدرہ بین میں پڑھا لی تھی میری بات سمجھ مہیں لیکن جالہ تر تیانس کار مانتے ہیں کہ یہاں بستو بین میں پڑھا لی تھی بسرتے کہ رکو بیلدی کال میں کتنے سکتوں کا ہے رکو بیلدی میں کتنے سکتوں کا جکر ہوا ہے رکو بیلدی کے اندر رکو بیلدی کال کے بارے میں جانکاری کا ہماری سروت ہمارے پاس کیا ہے رکو بیلدی یہ تو ہے تو رکو بیلد میں جو رکھا ہوا ہے اس کو مان رہے ہیں تو رکو بیلد میں دو سکتوں کا اول لیک ہے نشک اور ستمان پرنتو کہ ہم کو بہت ایک کورپر پرابت نہیں ہوا ہے چیلی نہیں ملا ٹھیک ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کونسی پڑھا لی تھی یہاں پر بستو بین میں پڑھا لی ایک بات دوسری بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہاں کا سماج بسو چارل تھا कیسا تھا پیسٹورز تھا بسو کو چلاتے تھے تو کیا کشی نہیں ہوتی تھی بیلکل ہوتی تھی لیکن کشید دُتھیاق ویو سائے تھا کشید دُتھیاق ویو سائے تھا مہتبود روپ سے کیا ہوتا تھا بسو چارل ہوتا تھا بسو چارل بھئرئی گود تو پسو چارل کے ساتھ کیا ہو رہی کرسی اور کرسی میں آپ نے کہا کہ انہوں نے کس کا پریوک کیا لکڑی کے ہلکہ کس کا پریوک کیا اس کا مطلب اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ دھاتو کے طور پر ان کے پاس ابھی برونج ہے یعنی کہ کس کو نہیں جان پائے ابھی تک یہ آئرن کو لوہے کو کس کو نہیں جان پائے لوہے کو کون جانے گا ان کے بات کے لوگ کا مطلب اترابہ دکار کے لوگ کس کے لوگ جانیں گے اترابہ دکار کے لوگ ہے مطلب زباد سے ٹھیک بتا رہے ہوڑا بڑ اس کو بنائی ہوڑا بڑ اینڈ پوائنٹ پہ چل رہا ہے برگوی دکار میں اترابہ دکار میں پروش کرنے والے ہاں ٹھیک ہے ہاں انہوں نے شکوں کے طور پر لکھا ہوا ہے ان دو شکوں کا پریوک کیا گیا ہے لینڈین میں یعنی کہ دان میں رگوید میں دان کا وہ لکھایا ہے اور دان کو لکھ میں آیا ہے کہ دان میں کس کا پریوک کیا گیا ہے شکوں کا جس کے نام کیا دیئے گئے ہیں نشک اور ستمان اگلی بات کریں انتم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھر کشنوں پر چلیں گے ٹھیک ہے اترابہ دکار پر باب میں چلیں گے پہلے کشن پر دیکھیں گے کشن آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اس پر ایسے ہوگے چلیں دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رگوید کال میں ایک تو گائے کا ایمپوٹنس ہے ہے نا مہتو اگر دیکھیں پچھووں کے مہتو میں تو مہتو ہم کو پریوک تور پاس دو پچھووں کا ملتا ہے ایک تو کس کا ملتا ہے گائے کا اور ایک مہتو ملتا ہے ہم کو کس کا گھوڑے کا بات سنگی مہاری ہے اب گھوڑے کا کیا مہتو ہے تو آپ کہتے ہیں گھوڑے کا سٹیٹک ایمپوٹنس ہے اور خاص گھوڑے کا رڑنیتک مہتو ہے کیسا مہتو ہے رڑنیتک رڑنیتک مطلب گھوڑے کا اگرد ہوگا یا گھوڑے پر آپ سوار ہوں گے تو آپ جلدی موپ کریں گے بولو اور جلدی موپ کریں گے لڑائی میں آپ کو فائدہ ملے گا سٹیٹیجیکل ایمپوٹنس ہے سٹیٹیجیکل ایمپوٹنس کس کا تھا گائے کا مہتو پہلے پڑے چکے آپ اور گھر کو لیپنے سے گھر کو لیپنے سے کیا ہوتا ہے اس میں اس میں اس میں اس میں کیڑوں کو اور شپکلیوں کو اور اور بچھروں کو مارنے کی پاور ہوتی ہے اس میں گھوپر میں بہت سمجھ میں آ رہی ہے تو تو آج بھی کئی چھتروں میں گھوپر سے لپائی ہوتی ہے گھروں کی تو کیا ملتا تھا کھائے سے پنچ کا بھی تو کیسا میتو تھا اس کا دودھ ملتا تھا گی ملتا تھا ہے نا اور اور گھوڑے کا کیسا میتو تھا نوٹ ڈاؤن کے رہے پڑھا پٹ ساتھ ساتھ کرتے جائے کرو ساتھ ساتھ کرتے جائے کرو آپ لو ڈاؤن کے لئے جو چارہ گاہ تھا ڈاؤن کی ملتا تھا اس کو کہتے تھے ڈ Unit ہم گھر بلکل کا نام تھا انہاں کس نام سے پہنچا ہے یو کے نام سے اور گبیتی کا مطلب چارہ کا جہاں گائے چرتی تھی اس کو گبیتی کا آگیا ہے گبیتی ہے نا اور گائے کی خوش کے لیے گویستی شبت کا پریوبتی آگیا ہے اس کی خوش کے لیے گویستی تو شبت آتے ہیں کہ گویستی کا مطلب کیا ہے گویستی کا مطلب کیا ہے یو کا کا مطلب چاہے ہیں تو آپ وہاں کنفوز ہو جائیں گے اس لیے آپ دھانے کی انسپوائنٹ ہوگا چکے تو گبیتی کا مطلب چاہتا چارہ کا بھولی گویستی کا مطلب بھائی ہوگی خوش اگنیا کا مطلب نہ مارنے ہوگی اور اگنیا کے سب کے لیے پریوبت اس کے لیے کیا گیا ہے آناس کے لیے کیا گیا ہے یو کیا گیا ہے تو مہر تو کس کا خواہد میں ڈائی کا اور گھوڑے کا ہے نا یہ بات جان لیا آپ نے دوسری بات آپ چاندتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو بھی کرشی کی جو بھی کرشی کی گئی اس کرشی کو کم کیا گیا اور میں آپ کو ابھی پھر در پہلے بتایا ہے پشپال انہوں نے جالا کیا ہے نا اور انہوں نے ان سے پہلے ان سے پہلے جو لوگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر ان کی جوگرپیکل ایریا کو دیکھیں آپ تو آپ اس بات کو کہتے ہیں صاف طور پر اس بات کو کہتے ہیں صاحب طور پر کی یہ لوگ کہاں دکھائی دیتے ہیں ہم کو تو ہم اس بات کو صاحب کو کہتے ہیں کہ ہریانہ کی علاقے تک ہے نا اس کا مطلب کون سا علاقہ اس کا مطلب ان کے پاس نورٹ ویسٹ کا علاقہ ہے اور کس کا علاقہ ہے تھوڑا سا ہریانہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسٹر کو آپ چیہ کہتے ہیں بھرہم آورت تک مٹا رہاں اٹھا بھرہم آورت نہیں کون کا شکر کہتے ہیں اس کو بھرہم آورت ڈسٹر بھرہم آورت ڈسٹر بھرہم آورت شہدوڑا وہ علاقہ کونسی ردی کی آس پاس کا ہے ڈگھر ندی جس کی پہچان کس کے روپ میں ہوئی ہے سرسلسلتی روپ ہے تو یہ لوگ سرت اس کا مطلب آئے کہاں سے تو آپ نے کہا آئے سر نورتھ ویسٹ سے یا کہاں رہتے تھے نورتھ ویسٹ میں اور کتر کتر بڑھتے گئے اس کی طرف کتر بڑھتے گئے اس کی طرف تو اب جو ہے پولٹیکل سینٹر راجنیت کینڈر نورتھ ویسٹ سے شفت ہو رہا ہے دیرے دیرے اتر کی طرف پولپ کی طرف دلیا سینٹر کے طرف آرہا ہے آپ کی طرف سے نورتھ ویسٹ کے طرف آرہا ہے پولپ کی طرف ٹھیک ہے پورپ کا مطلب چاہاں ہوگا گمہ ہمنا دعاپ کی شیط کی طرف آ رہا ہے اور گنگا کے طرف دی بڑھنے کے لگیں گے تو کون سا کال کے لائے گا اس طرویدک کال کے لائے گا اس کا مطلب رکو بیدک کال کی لوگوں کی سیما کہاں تک ہے کہ آپ کہنا ہے گنگا تک لیکن گنگا کی گنگا جو بھیتے ہیں گنگا کے پشمی لاکھوں ہمیں لیکن اب یہ کتر کی تک جائیں گے گنگا کو پار کر کے پور بھی لاکھ کے تک جائیں گے پور بھی لاکھ کے تک اور اب اس کال کو کونسا کل کہیں گے آپ اتر ویڈک کال کونسا کل کہیں گے اتر ویڈک کال بات سجمائی بنائی اس کو یہاں پر کونسے لوگ ہیں کونسا ایریا ہے یہ برم برشی شیتر برم برشی کونسی ندیا گگر ندی بنائے بڑھا پر اس کو انتیم باغ اس کے بعد ہم کوشن لیکھیں گے ٹھیک ہے اتر ویڈک کال کو ہم کل سے پرارم کریں گے ٹھیک ہے بڑھا دوں اس کو انتیم باغ دیکھیں گے آج پہ ٹھیک ہے دیکھیں گے جہاں سے دو تکھیں ہیں اس رکویڈک کال کے بارے میں ایک تو ہم کو دیکھنے ہے ان کے برطن جب نے برطنوں کی بات کی تو ہم نے ہڑپا کے برطن کی بات دیکھی اور ہڑپا کے برطنوں میں ہم نے بات کی بلیک اینڈ ریڈ ویر کی کالے اور لال برطن یا کالے اور لال برد بھانڈ بول گئے ہوں گے آپ پہ یاد دی رہا ہوں یاد ہڑپا کے برطن تھے بی آر ڈویلو شورٹ فرم میں پل فرم میں کیا کہتے ہیں اس کو بلیک اینڈ ریڈ ویر تو آپ جانتے ہیں کہ برطن بنانے کا کام نو پارشنل کال میں سٹارٹ ہوا اس سے پہلے تو نہیں تھا اور نو پارشنل کال میں جو بی آر بنایا ہی یا مرد بھانڈ بنایا گے برطن بنائے گے برطن بھاڑے بنایا گے ان برطن بھاڑوں کو رنگنا سٹارٹ کیا لپا نہیں جس نے سٹارٹ کیا اور دو رنگ کا مہت کتا ایک رال رنگ کا اور ایک کالے رنگ تھا اس کا مطلب لال رنگ کے برطنوں کا مہن آپ کو پتا ہے سارلی جس امپورنس رہا ہوگا آج بھی ہے جتنے بھی دھارمک کام ہوتے ہیں برطن کو لال رنگ سے رہا جاتا ہے یا لال لال کپڑے کو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے آج بھی نہیں دوسری بات بلیک بلیک ویر کا آج بھی امپورٹنس ہے کیسے بہت اچھی طریقے سے ہیٹ کا کنڈکٹر ہوتا ہے بلیک یعنی کالی چیزوں کو اگر آپ کالی چیزوں میں کچھ چیز پکاتے ہیں تو وہ بہت جلدی پکتی ہے نہیں سجماری بات تو کالے برطن کا میت تو دھارمک نہیں ہے دھارمک لال برطن کا لیکن دینک اپیوک کے لیے کونسے برطن کا میپ ہے یہ تو لپا کی بات ہو گئی اس کا مطلب سمارٹ تھے لوگ کالے رنگ کے میت کو جانتے تھے اور لال رنگ کے میت کو دھارمک کے لیے انہوں نے پریयوک کیا دھارمک کارنوں کے لیے پریयوک کیا برطن کے بارے میں بات کروں تو رگویدک کال کے رگویدک کال میں لوگوں نے برطن منائے اوکرے پینٹڈ کلرڈ ویر اوپی سی ڈڈڈلو کیا تھے انکو او سی ایچ آر ای اوکرے پینٹڈ اوکرڈ کا مطلب ہوتا ہے دھونسر یعنی کی کیسا کلر رکھا ہے انہوں نے دھونسر دھونسر جیسا نیسیج مریبہ پینٹڈ کا مطلب رنگائی کی اس کلر سے اور کیا بنائے پینٹڈ کلرڈ کلرڈ ویر تو اس کو ہندی میں کہتے ہیں چترت دھونسر مرد بھانڈ جہاں نہیں کہیں اس بات کو تو رگوید کال کے بھرطنوں کو کیا کہیں گے آپ اوپی سی ڈیڈبلو دوسر کا مطلب دھونسر جیسے رنگ ہے چکہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کوئی بیگنی کلر بیگنی ہوتا وہ دھونسر بیگنی ہوتا ہے یعنی کہ ہلکا بیگنی ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دھونسی ہے بیگنی رنگتا تو اس کو دھونسر کیا دیتے ہیں اوکرے کیا دیتے ہیں اس کو بلیکن ریڈ میں کیسے ہو گئے اور پینٹڈ ریڈ پیر انتیم بات انتیم بات انتیم بات ریگویت کال میں ریگویت کال میں دو پوائنٹ اور بتانے آپ کو یہ یہ کہ ریگویت کال میں ڈلیک ہوا ہے ریگویت میں ڈلیک ہوا ہے جنگل کی دیوی کا کس کا ڈلیک ہوا ہے اور جنگل کی دیوی کا ڈلیک ہوا ہے ارنی کی روپ میں کیا نام ہوا ہے تو ارنیق سے کیا بنا ارنی ارنی کا مطلب ارنی کا مطلب ہوتا ہے جنگل اور ارنی کا مطلب جنگل کی دیوی اور دوسری چیز جو مجھ آپ کو بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ ریگویت کال میں جنگل کی دیوی کا ڈلیک ہوا ہے بلکہ بیعاپاری کے لیے رگوید میں جس سب کا پریوج کیا گیا ہے وہ سب ہے پڑی کامیل اس کا مطلب رگوید میں بیاجی رہ بھی ہوتا تھا بیاجی رہ بھی ہوتا تھا اور بیاجی رہ بھی ہوتا تھا اور جنگل کی دیوی کے لیے ارنی اس کا مطلب رگوید کال میں دیویدہ تو جزارہ ہیں لیکن دیوی کم ہیں حرپا میں ماتر دیویدی پرت مجانہیں اور دیویدہ یہ کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رگویدک کال میں جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہاں ماتر ستہ کی ہم اب یہ مان لیتے ہیں کہ رگویدک کال میں پتر ستہ کیا مان لیے ہم نے ماتر ستہ کس میں کنورٹ ہو گئی پتر ستہ میں کیوں کیوں کی یہاں ماتر دیوی کا پرتماع زیادہ ملی جبکہ رگویدک کال میں اُلیک دیوتاو کا زیادہ ملا کمپیرٹیوی دیویوں سے بنایئے اس کو یہ انتم بات ہے اب جو ہم آگے کے لیکچر میں آپ سے ملیں گے اس لیکچروں میں آپ سے اس طرح ویدک کال کی ٹھیک ہے